سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے مہنگائی کی ستارے کیا کہتے ہیں اس بارے میں انسا کیا کہیں گی انسا اسلام علیکم مہنگائی کی ستارے توڑ دیں مالیکم السلام گوڈ مورنگ گوڈ مورنگ انسا کیسی ہے آپ لگتے ہیں اب یہ بھی آپ کی صبح ہوئی ہے انسا بتائیے کہ تری مہنگائی ہو رہی ہے شدت کی مہنگائی ہو رہی ہے توفار آرہا ہے مہنگائی کا آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آگے مہنگائی کا بم کب تک ہم پہ گرتا رہے گا عوام پہ دیکھیں کارڈ جو ہے وہ بڑا خطرناک آیا ہے مہنگائی کے حوالے سے میں کوئی بری بات یا نیگٹیو بات صبح صبح نہیں کہنا چاہتی لیکن ظاہرے کارڈ ہیں اور مجھے شو کرنے پڑیں گے فائیو آف سوٹس کا کارڈ ہے اور یہ پانچ دلواریں ہیں ایکانومی اور مہنگائی کے لیے اور اس میں یہ بھی ہے کہ عوام جو ہے وہ مایوس ہو گئی ہے ایسا لگتا ہے کہ اب ان کو کوئی امید ہی نہیں ہے کہ کوئی ایسی حکومت آئے اور اس مہنگائی سے جو ہے وہ کوئی ریلیف ان کو مل سکے تو بلکل مایوسی والا عالم نظر آرہا ہے چاروں طرف سپیشلی آہ میں اگر عوام کی بات کروں اور کوئی کوشش کرتا ہوا بھی نظر نہیں آرہا ہاں آرہا ہاں یہ ضرور ہے یہ ایک بڑی بات ہے دیکھیں اس وقت جو حکومت ہے وہ بھی ٹین او وانڈز کا کارڈ ہے اور بہت زیادہ ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے گورنمنٹ کا جو میں آپ کو بتا رہی ہوں گورنمنٹ کے لیے جو کارڈ ہے ٹین او وانڈز کا کارڈ ہے کہ وہ بھی جو ہے درہ درہ کی ریسپونسیبیلٹیز اور بہت زیادہ مصروف ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اس چیز کو دیکھ ہی نہیں رہی کہ عوام کو بھی کوئی جو ہے وہ ریلیف بلکل یہ حکومت کبھی بھی نہیں دیکھتی ہے انسان میرے خیال میں حکومت کا کام یہی ہے کہ وہ ووٹ لینے کے لیے آتے ہیں ووٹ لینے کے بعد وہ ویسے بھی ہم نے یہی دیکھا ہے کہ وہ عوام کو نہیں دیکھتے لیکن یہ جو آپ نے پانچ تلواروں کی بات کی ہے ان میں سے کسی ایک تلوار پر بات کر لیتے ہیں کیونکہ اکارڈنگ ٹو می یہ پانچ تلواریں جو عوام پر چل رہی ہیں مفتہ اسماعیل، شہباز شریف، حمزہ شہباز، مریم نواز اور ان کے ساتھ ساتھ رانہ سانہ اللہ ہیں تو ہم پانچویں تلوار رانہ سانہ اللہ صاحب پر بات کرتے ہیں جنہیں مریم نواز نے بھی اپریشیٹ کیا ہے کہ بھئی بڑا اچھا کام کیا آپ نے شہلنگ کروا دی اور وہ بھی ایکسپائر شہل کے ساتھ تو ان کی ستارے اس وقت کیا کہہ رہے ہیں یہ بتائیے گا رانہ سانہ اللہ دیا آپ کی پانچویں تلوار رانہ سانہ اللہ ایک شخص سے بھی قیمت رکھ دی ان کی موچھو کی بھی رانہ سانہ اللہ صاحب کیونکہ وہ اس وقت کل انہوں نے پریس کالنز بھی کیا اور بہت ہائیلائٹڈ ہوئے اچھا رانہ سانہ اللہ ہائیلائٹڈ ضرور ہوئے ہیں لیکن 3 of swords کا کارڈ ہے the devil کا کارڈ ہے 8 of swords کا کارڈ ہے کارڈ تو اتنے اچھے پوزیٹیو نظر نہیں آرہے ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ ہائیلائٹ رہیں گے لائم لائٹ میں رہیں گے میڈیا کے حوالے سے لیکن ایسا لگتا ہے کہ رانہ سانہ اللہ کا جو ہے وہ دل ٹوٹا ہوا ہے کسی حوالے سے وہ ہرٹ ہے مجھے نہیں پتا کس چیز سے ہرٹ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ devil کی انرجی نظر آ رہی ہے کہ وہ کسی کے under pressure ضرور ہیں دیکھیں نہیں ستاروں کا بھی حال جو ہے وہ بے حال ہوا ہے یہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہے خیر پر ان کی ویڈیو وائرل ہوتی تو ہم نے کہا چلے عوام کے سامنے بھی لائے تو کیا خیال ہے اس وقت ہماری موویز بھی بہت سادہ آنے والی ہیں ہماری انڈسٹری جو ہے فلم انڈسٹری اس کے لیے آپ کے پاس کوئی کارڈ چھاڈ کچھ جی جی بے کر مہنگائی بہت ہو گئی ہے بھائی رویل فلش دیکھیں فلم انڈسٹری کے لیے کوئی نوف سورس کا کارڈ ہے اس وقت جو ہے وہ فلم انڈسٹری کا سکس آف کپس کا کارڈ ہے سیون آف کپس کا کارڈ ہے فلم انڈسٹری کو کافی سپورٹ کی ضرورت ہے اور اس وقت جو ہے وہ ایک دوبارہ سے بگننگ ہوئی ہے فلم انڈسٹری کی تو لوگوں عوام کی ان کو سپورٹ کی ضرورت ہے حکومت کی سپورٹ کی ضرورت ہے ان کو فائنانسز کی ضرورت ہے اس وقت جو ہے وہ تھوڑی سی مشکل حالات سے گزر رہی ہے لیکن یہ ایک بگننگ ہے ایک نیا جو ہے وہ سٹارٹ ہے اس کے لیے دوبارہ سے یعنی کہ ایک ریوائیو چیز ہوئی ہے شاید کووٹ کے بعد جو ہے وہ کافی زیادہ ایک گیپ آ گیا تھا اب دوبارہ سے چیزیں آ رہی ہیں اور کافی ساری موویز مجھے آتی وی نظر آ رہی ہیں لانچ ہوتی وی نظر آ رہی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ عوام جو ہے وہ فلم سینماز کی طرف جو ہے وہ ان کا رخ ہوتا وی نظر آ رہا ہے تو لوگ آئیں گے لیکن بہت زیادہ تعداد میں لوگ آتے وی نظر نہیں آ رہے لیکن تھوڑی بہت مجھے لگتا ہے کہ پبلک کی سپورٹ سے بہتری نظر آ رہی ہے انسا تھوڑا سا اگر ہم یہی فلمی سین اگر اپنی سیاست میں بات کر لیں کہ جہاں ہماری سیاست کی فلم چل رہی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی کہ ایک طرف خان صاحب دوبارہ لانگ مارچ نکالنے کی تیاری میں اور کہہ رہے ہیں کہ اس طرح ہم بھرپور تیاری کے ساتھ آئیں گے دوسری طرح حکومت کہہ رہی ہے کہ آ کے دکھا دیں رانا ساناللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی آ کے دکھا دیں ہمیں تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ خان صاحب دوبارہ اسے لانگ مارچ نکالیں گے اور اگر نکالیں گے تو کیا ان کی لانگ مارچ اس بار کامیاب ہوگی اور کیا اس بار یو ٹرن ہوگا یا نہیں دیکھیں دپھول کا کارڈ ہے عمران خان صاحب یہاں پی ٹی آئے کے لیے اور یہ کارڈ بگننگ کا کارڈ ہوتا ہے ایک چیز ختم ہوئی ہے مطبع ایک دفعہ آئے تھے اور وہ چیز کلوز ہو گئی اور اس کے بعد دوبارہ سے مجھے آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یعنی کہ دوبارہ سے کوشش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو اب لیٹسی کیا ہوتا ہے ابھی مجھے لگتا ہے کہ وہ تھوڑا سے ڈبل مائنڈڈ بھی ہو رہے ہیں اس وقت جو کرنٹ انرجی نظر آ رہی ہے عمران خان صاحب کی وہ تھوڑا سے ڈبل مائنڈڈ انڈیس آسف ہو رہے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ کوئی بہت جلد کوئی نیا فیصلہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کوئی بڑا فیصلہ کرتے ہوئے بہت جلد کوئی نیا فیصلہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اچھے طلا کیا لگتا ہے خان صاحب کوئی نیا فیصلہ کریں گے آئیں گے نہیں آئیں گے آ کے چلے جائیں گے کیا کریں گے پرویج علائی صاحب نے ان کے مشورہ دیا کہ تھوڑا وقت لگائیں مہینہ لیں ریسٹ کریں تیاری کریں پھر آئیں لیکن وہ کوئی جلدی میں نظر آ رہے ہیں